بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ پریشان رہتی ہیں راتوں کو نہ رات کو نین ہے نہ دن میں چین ہے ہر وقت پریشانی ہی رہتی ہے کبھی جادو سے پریشان کبھی کرے دھرے سے پریشان کبھی آسمانی زمینی آفتوں سے پریشان کبھی شریر جناتوں سے پریشان کبھی شیطانی آفتوں سے پریشان تو جن لوگوں کے اوپر جن عورتوں کے اوپر جن بچیوں کے اوپر جن بچوں کے اوپر شریر جنات کا اثر ہو جاتا ہو یا شیطانی آفتیں ہوں یا جادو کا اثر ہو یا کوئی جنات بھوت پریت پریشان کرتے ہوں تو یہ عمل میں بتانے والا ہوں آپ اس عمل کو کر لیجئے کچھ آیتیں میں بتاؤں گا وہ آیتوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور اس کے اوپر دم کرنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ان آیتوں کی برکت سے جو میں بتانے والا ہوں وہ شریر جنات جل کر راکھ ہو جائے گا اور تمام آفتیں بلائیں ختم ہو جائیں گی شیطانی آفتیں ختم ہو جائیں گی میرے پیارے عزیز دوستو ایک روایت پہلے سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس ایک بیمار شخص آیا اس نے شکایت کی کہ مجھے شریر جنات پریشان کرتے ہیں دراتے ہیں مجھے گھبرہات ہو جاتی ہے یعنی ساری کیفیت انہوں نے بتائی کہ مجھے شریر جنات پریشان کرتے ہیں مجھے ڈراتے ہیں میرا دل گھبرانے لگتا ہے مجھے ڈر لگنے لگتا ہے میرے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے یعنی ساری کیفیت انہوں نے بیان کی ساری کیفیت انہوں نے بتائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان میں کچھ پڑھا اور اس کے بعد پھوک مار دی جب انہوں نے ساری کیفیت بتائی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان میں کچھ پڑھا اور اس کے بعد پھوک مار دی دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گئے کچھ دنوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ارشاد فرمایا کہ تم نے کیا پڑا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے کہ جس کی وجہ سے تمام ان کی پریشانیاں تمام دقتیں تمام بلائیں تمام آفتوں سے وہ محفوظ ہو گئے تمام پریشانیاں ان کی ختم ہو گئیں تم نے کیا پڑا ان کے کان میں دم کر دیا جس کی وجہ سے وہ ٹھیک ہو گئے تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے اٹھار میں پارے کی آیت یعنی اٹھار میں پارے کی کچھ آیتیں میں نے پڑھی سورہ المومنون کی چار آیتیں میں نے پڑھی سورہ المومنون کی آخری چار آیتیں میں نے پڑھی تھی وہ کون سی آیتیں یعنی آیت نمبر ایک سو پندرہ اور آیت نمبر ایک سو پندرہ ایک سو سولہ ایک سو سترہ ایک سو اٹھارہ یہ آیتیں میں نے پڑھی اور دم کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اوپر اسے ایک شیطانی شریر جنات پریشان کر رہا تھا اب تم نے جب یہ آیتیں پڑھی قرآن مقدس کی سورہ مومنون کی اٹھار میں پارے کی سورہ مومنون کی چار آیتیں جب تم نے پڑھی تو وہ شریر جن جل کر راکھ ہو گیا اور تمام آفتیں بلائیں ختم ہو گئیں وہ آیتیں کیا ہیں وہ سن لجئے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَنْ يَدْعُوْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرْ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّ إِنَّهُ لَا يُخْلِفُ الْكَافِرُونَ وَقُرْ رَبِّ غْفِرْ وَارْحَمْ وَأَوْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ یہاں تک آپ کو پڑھنا ہے یعنی اٹھار میں پارے کی آیت یعنی اٹھار میں پارے میں سورِ علمومنون ہے علمومنون کی آخری چار آیتیں آخری سورت یعنی سورت کی آخری رکوع کی چار آیتیں آیت نمبر 115, 116, 117, 118 یہ چار آیتیں آپ کو پڑھنا ہے اور مریض کے اوپر دم کرنا ہے مریض انشاءاللہ تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے صحیح ہو جائے گا اور سرکار نے یہ فرما دیا کہ آپ نے یہ پڑھا تو وہ شیطان وہ شریر جن جل کر راکھ ہو گیا اور آگے آقا نے فرمایا کہ اس آیت کی کرامت یہ ہے اس آیت کے اندر اتنا اتنی پاورفل ہی آیتیں ہیں کہ اگر ان آیتوں کو پہاڑ پر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور اس کی بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی کرشمے بالی آیتیں ہیں تو میں آپ سے یہ ہی کہوں گا کہ اگر آپ کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو جائے کوئی زمینی آسمانی آفت آپ کے اوپر اثر کر جائے یا جو ہے آپ کے گھر میں کوئی جادو ہو سہر ہو ٹونا ہو کرا دھرا ہو یا آپ کے اوپر کوئی شیطانی آفت ہو تو ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دیجئے اگر آپ ان آیتوں کو پڑھ کر دم کریں گے تو انشاءاللہ کہیں صحیح مریض ہو وہ صحیح ہو جائے گا آپ کے بچوں رات میں روتے ہو پریشان کرتے ہو یا آپ کے اوپر کسی نے جادو جادو کر دیا ہو ٹونا کر دیا ہو کرا دھرا آپ کے اوپر ہو یا سہر ہو یا زمینی آسمانی آفت کوئی آپ کے دل میں ہو کوئی آپ کے اوپر اثر کرتی ہو تو جو ہے ان آیتوں کو پڑھ کر دم کر دیں انشاءاللہ آپ کو نجات مل جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ